اجمیر دہلی سے جب اجمیر کے لیے چلے تو راستے میں پنجاب کا ایک علاقہ سمانہ ہے سمانہ آج بھی سمانہ منڈی کے نام سے مشہور ہے وہاں کے راجہ کو ہندوستان نے اس وقت جو ہے وہ پرثوی راج چوہان کی حکومت تھی بہت بڑے علاقے پر اس کی حکومت تھی سب سے بڑا راجہ مانا جاتا تھا یہ پرثوی راج چوہان چنانچہ اس نے جو ہے وہ جگہ جگہ حکم دے دیا تھا وجہ کیا تھی جانتے ہیں پرثوی راج چوہان کو پہلے سے کیسے معلوم ہو گیا پرثوی راج چوہان کی جو ماں تھی یہ علم کہانت میں علم نجوم میں یدے دولہ رکھتی تھی مہارت تامہ رکھتی تھی اور اس نے بتا دیا تھا بلکہ روایت میں ہے کہ گریب نواز کی شکل و صورت کا ایک جو ہے وہ کاغذ بھی بنا دیا تھا فوٹو اب فرمایا تھا اس نے کہا تھا اپنے بیٹے پرثوی راج چوہان سے کہ یہ ایک درویش ہے جب یہ اس ملک میں آئے گا تو تیری حکومت جو ہے وہ ختم ہو جائے گی اور سن لے اگر تو ان سے مقابلے کی کوشش کرے گا اگر تو انہیں عذیت پہنچانے کی کوشش کرے گا تو خود تو بھی جو ہے وہ تباہ و برباد ہو جائے گا تیری حکومت بھی تباہ و برباد ہو جائے گا تو وہ فوٹو کاپی جو ہے وہ مختلف علاقوں میں پہنچا دی گئی تھی سمانہ کے راجہ کو بھی دے دی گئی تھی جب اسے علم ہوا کہ وہ درویش اس وقت ہمارے علاقے میں پہنچے ہیں تو اس نے اپنے لوگوں کو جمع کیا اب بتایا کہ یہ وہ شخص ہے جس کی وجہ سے ہمارے اوپر مسئیبت آئے گی آفت آئے گی اور ہماری حکومت ختم ہو جائے گی کیا کیا جائے تو ایک پرشوتم نامی ایک راشپوت تھا جو مشیر تھا اس کا راجہ کا اس نے کہا یہ تیس چالیس فقیر ہیں ان کے لیے تم اتنا ٹینشن کیوں لے کے بیٹھے ہو میں انہیں گرفتار کر کے جو ہے وہ نکال دوں گا اپنی سرحد سے اس وقت راجہ نے کہا کہ پرشوتم تم جتنا آسان سمجھتے ہو اتنا آسان نہیں ہے میں نے بڑے بڑے جوگیوں سے سنا ہے کہ وہ فقیر جب آئے گا تو وہ ایسی ناقابل تسخیر قوتوں کا مالک ہوگا کہ کوئی اس کا مقابلہ نہ کر سکے گا کیا سمجھ رکھا ہے تمہیں اس نے کہا کچھ نہیں میں ان ساری باتوں کو نہیں مانتا میں راشپوت ہوں اور میں ضرور جو ہے مجھے تم موقع دو میں ضرور جو ہے وہ اسے نکال دوں گا یا موت کے گھانٹ اتار دوں گا دوں گا